مجھے لب رنگی کی مشابہت تھی جس نے یعنی جو چادر ہوتی ہے جو اکثر لوگ امامہ پر بانتے ہیں یعنی جو میں نے اس طرح پہنی ہوئی ہے یہ اس پر پوچھتے ہیں کہ یہ چادر عورتوں سے مشابہت نہیں ہے یا اس کا پہن نمبر یعنی جائز ہے اور آپ اس کو کیوں عورتے ہیں میں اصل مشابہت ایک الگ چیز کا نام ہے اور امامہ کے اوپر چادر اوڑنا یہ عورت سے مشابہت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پہننا گناہ ہے بلکہ اس کا پہننا سنت رسول ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے فتح و رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک نکل کی ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے امامے اپنی چادروں سے نہیں ڈھکتے یعنی اپنے اماموں کے اوپر اپنی چادریں نہیں ڈھتے اسی طرح فتح الباری کے اندر ہے کہ اکثر وقت سر سے چادر کا اوڑنا یہ سنت ہے یعنی مرد کے لیے یہ سنت ہے اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سر اقدس پر چادر مبارک یعنی آپ نے اوڑ رکھی دی لہذا مرد کو امامے کے اوپر چادر اوڑنا یہ سنت بھی ہے اور یہ سنت نماز میں بھی ہے جیسا کہ صدر الشریعہ مفتی امجد لی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوہ امجدیہ کے اندر فرمایا کہ نماز کے اندر چادر سر سے اوڑنا یہ سنت ہے اور اسی کو نکل کیا مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوہ فیض الرسول کے اندر کے مرد کے لیے یعنی نماز میں چادر کو سر سے اوڑنا امامہ اس کے نیچے اور اس کے اوپر چادر کو اوڑنا اس طرح یہ نماز میں سنت ہے لہذا اس کا پہننا یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں چادر کا پہننا یہ سنت ہے اور بزرگان دین کا بھی یہ طریقے کر رہا ہے لہذا اس میں کوئی عورتوں سے مشابہت نہیں ہے بلکہ یہ سنت کی نیت سے پہنا جائے تو کارے سواب بھی ہے اور نماز میں بھی امام شریف کے اوپر چادر کو اوڑنا یعنی اس طرح کے اوپر یہ بھی سنت ہے اور اس کو بھی فقہہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑی دلیل اللہ حضرت امامہ علیہ السنت نے فتاور حضویہ شریف میں جو حدیث پاک نکل کی ہے اس سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے دوسرا یہ کہ کسی چیز کا جب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو اختیار کرے اور اختیار کرتے ہی وہ جس قوم سے مشابہت یعنی جس فرد سے مشابہت قرار پا رہا ہے عورت باندھے اور اس کے اوپر چادر اوڑے اور عورت کا لک اس طرح لگے تب تو یہ مشابہت سمجھ میں آتی ہے مگر یہ کہ عورت کو آدھے سر سے چادر اوڑنا یا امامہ پہ چادر اوڑنا یہ دونوں چیزیں عورت کے لئے جائز نہیں ہیں نہ امامہ باندھنا عورت کو جائز ہے لہذا اس پہ چادر یہ کوئی مشابہت والی بات جو ہے نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے بزرگانے دین کا بھی یہ طریقے کر رہا ہے جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہی فتاوہ رضویہ شریف کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نکل کیا وہ اپنے علماء سے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ جب لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے امام مالک کی تو آپ اپنی کنیز کے ذریعے یہ معلوم کرواتے ہیں کس حاجت کے لئے آئے ہیں یعنی علم دین سیکھنے میں حدیث سیکھنے آئے ہیں یا پھر مسائل سیکھنے آئے ہیں علم فقہ سیکھنے آئے ہیں اگر وہ لوگ ان کی کنیز سے کہتے کہ ہم علم فقہ سیکھنے آئے ہیں تو آپ باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو علم دین سیکھاتے لیکن اگر ان کی کنیز یہ کہتی اندر جا کے کہ جو باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ حدیث سیکھنے آئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ غسل مبارک کرتے کتر وغیرہ لگاتے نیا لباس اچھا لباس پہنتے اس کے اوپر امام شریف بانتے اور سر سے چادر کو اڑتے اور اس کے بعد آپ کے لئے ایک مسند لگائی جاتی آپ بیٹھ کر حدیث پاک بیان کرتے اور آپ ایسا اس لئے کرتے تھے کہ حدیث پاک کی تعظیم کے لئے اچھا لباس اور خوبصورت لباس دکھنے والا اور امام اور چادر وغیرہ سب چیزوں کی پیروی کرتے ہوئے علم دین کا جو ہے وہ عدب کرتے تھے اس لئے وہ بیان کرتے تھے لہٰذا امام کے اوپر سر سے چادر اڑنے اس طرح یہ ہمارے جو ہے اسلاف سے بھی ثابت ہے بزرگاندین سے بھی ثابت ہے اسی طرح بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ بیان کرتے ہوئے افتہ وغیرہ کے شاید باب کے اندر ہے وہ بیان کرتے ہوئے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ پہلے امام شریف بانتے چادر وغیرہ اس کے اوپر اوڑتے اور پھر جو ہے وہ فتوہ دیا کرتے تھے مطلب یہ کہ افتہ کا اس قدر آپ احترام کیا کرتے تھے علم دین کی تعظیم اس طرح کیا کرتے تھے کہ لباس اختیار کرنے کے بعد تعظیمن والا اس کے بعد آپ عدم احترام سے مسائل بتایا کرتے تھے لہٰذا یہ تو بات جو ہے بزرگاندین سے بھی ثابت ہے یعنی لباس آدمی کا اتنا صاف سترہ ہونا چاہیے کہ نہ تو کسی کو آر آئے نہ ہی کسی کو اس کے اندر سامنے والے کو شرم محسوس ہو یا کسی کو گھن آئے تو اس طریقے سے لباس کو علم دین کی مجلس میں صاف سترہ رکھنا بلکہ عام زندگی میں بھی صاف سترہ رکھنا اور یہ کہ چادر کو بھی نماز کے اندر اوڑنا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں اس کے اندر کسی طریقے کوئی کوئی بات نہیں ہے اچھا اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید عورت سے مشابہت ہے تو میں نے پھر وہی بات ارض کی کہ اگر عورت امامے پہ باندھے تو عورت سے مشابہت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی طرح دپٹہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی طرح دپٹہ کیوں رکھا ہے دپٹے میں اور چادر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ کہ جن کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں یا پھر دل میں حسد ہوتا ہے تو حسد کے چشمے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو اوڑی گئی چادر سنت کے مطابق لباس بھی عورت سے مشابہت نظر آتا ہے تو چادر میں اور دپٹے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے لہٰذا چادر الگ چیز ہے اور دپٹہ الگ چیز ہے اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ عورت کا آدھے سر سے اس طرح چادر روڑنا امامے کے اوپر یہ ثابت بھی نہیں ہے لہٰذا یہ کوئی مشابہت بھی نہیں ہے کہ عورت امامے کے اوپر پہنے گی تو اس کے بعد مشابہت ہوگی تو یہ کہنے ہی جو میں نے چادر روڑ رکھی ہے یہ کسی خاتون سے مشابہت لگ رہی ہے یہ بالکل غلط ہے بلکہ اس کی میں نے آپ کو دلیلیں دے دی کہ یہ بزرگوں سے بھی ثابت ہے اور سنت بھی ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ ان کے اگر پیش نظر دیکھیں گے تو اس کا پہننا اورنا سواب ہوگا دوسری بات یہ کہ جب علم دین کی مجلسوں سیکھنے سکھانے کیوں وہ چیز لائیو ہو یا پھر وہ چیز کیمرے پر تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے لباس کو لوگوں کے سامنے جب آئے تو وہ ایک خوبصورت لباس کے اندر ہونا چاہیے یہ باتیں بھی حدیث پاک سے ثابت ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے آؤ تو اپنے ہولیے کو ایسا بناؤ کہ اس کے اندر کسی چیز کا یعنی سامنے والے کو انگلی اٹھانے کا یا مزاگ بنانے کا کوئی موقع نہ ملے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ جب آپ صحابہ میں تشریف لاتے تو اپنا امام شریف کو لباس وغیرہ کو چہرے وغیرہ کو درست کرتے پانی میں دیکھ کر اور اس کے بعد جاتے تو بلکہ صحابیہ نے یارج بھی کری کہ حضور علیہ السلام آپ بھی مطلب کہ آپ بھی اس طریقے سے باہر جانے سے پہلے اپنے چہرے کو انہیں ہولیے کو ٹھیک 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 کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یعنی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی خوبصورتی زینت کو پسند کرتا ہے لہذا مرد کو مردانہ زینت اختیار کرنا یا اچھا لباس اختیار کرنے میں کوئی شرن کا بات نہیں ہے اب وہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنے پرسنلی گھر کے اندر کیسا بھی رہے کیا پہنے کیا اور اس کے مطلب نہیں ہے لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہو تو اس کو یعنی کسی کو مساک بنانے کا ایسا موقع نہ ملے یہ ہو کہ مسلمان کو لباس پہننا نہیں آتا یا ایسی کوئی بات ہو اس طریقے کی آدمی کو یعنی ایسی زینت اور ایسا لباس اختیار کرنے میں کوئی حرز والی بات نہیں ہوتی خصوصا یہ کہ جب نماز ہو تو نماز کے اندر بھی سکوڑ دیا جائے یا ویسے علمی دین کی مجلی سے لوگوں کے سامنے آنا جانا ہو تو بھی لباس کو اچھا ہی پہننا چاہیے اگرچہ وہ آپ کہیں کہ ایسا مشابہت ہے لیکن مشابہت والی اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر ایک وقت کو آپ آواز کو کہتے ہیں کہ شاید میری آواز لڑکی کی طرح لگتی ہے فون کال کے اوپر تو اس بات کو تو میں ایکسپٹ کر لیتا کیونکہ ہر پانچ میں سے تین لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ فون کال کے اوپر جو ہے میری آواز وہ فیمیل سے مشابہت رکھتے ہیں مگر یہ کہ میری اختیار جائے جیز باہر ہے یہاں تک کہ کسٹومر کروالے بھی اگر کال کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے لیے تو وہ بھی یہی بولتے ہیں میڈم جی اس کے بینیفٹ بتانا شروع کر دیتے ہیں میڈم جی اس میں اتنا فائد اتنا فائد ہوگا لاکھ منہ بھی کرو کہ بھائی نہیں چاہیے کوئی کریڈٹ کارڈ لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کوئی آواز ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ خامنے والا میل یا فیمیل تو وہ بھی کریڈٹ کارڈ کے بینیفٹ جو ہے وہ میڈم جی میڈم جی کر کے بتانے میں لگ جاتے تو اس بات کو تمہیں ایکسپٹ کر لی تھا کہ اتنے لوگ اگر کہتے تو وہ چیز جھوٹ نہیں ہوگی ہر پانچ میں سے تین لوگ یہ کہتے ہیں کہ پون کول کے اوپر آواز جو ہے وہ فیمیل کی لگتی ہے بگر یہ چادر کا ایسا کو مسئلہ نہیں یہ کہ چادر اوڑنا یہ کوئی فیمیل سے مشابت ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے